فاطمہ اس کی دل گھن بنے گی تارہ آج اترے گا جس کے گھر اور ستارے کو یہ کہہ دیا در حیدل پہ جانا پڑے گا عباد رہو سلامت رہو سلوات پڑو سائنزاد دے ہر کو جنتان دی تیاری بیٹھا ہو یا بزرگ شیخ دین حب حیدر ہے دل میں تمہارے حیدری ٹکٹ ہم کو بتاؤ حب حیدر ہے دل میں تمہارے حیدری ٹکٹ ہم کو بتاؤ دل ملائے علی سے اے خالی خلد میں جانا تم بھول جاؤ آلی جاغرز راست کی ہے تمہیں دوزخ میں جانا پڑے گا سلوات پڑو سائنزاد کچھ کھا گی سرحد کوفہ دی کچھ سامرہ تے خرسانے کچھ کھا گی سرحد کوفہ دی کچھ سامرہ تے خرسانے چند میت مدینے دفنہ ہوئے جی میں دفنہ ہندے میں مانے کٹھے پتر رسول ددین پیچھے انگال داہے ارمانے ارمان وہوں خاتون دیاں دیاں اپنے کانوں کو ہاتھوں سے چھپا لیتی ہے اپنے کانوں کو ہاتھوں سے چھپا لیتی ہے جب سکینہ کو مسلمان نظر آتے اوہ سجاد دی بے اوہ سکینہ کو اوہ کئی وکھری موت آئی کہیں ظلم دے نہ لائے در لائے کہیں گھوڑیا نہ آنب جاؤئی اور یہ ساری زندگی ہائیو شمر تو در دی جہیں جن کا نال اٹھائی سجاد یاد اے میں کو نہیں بھول دا جی میں شام چمیں گے دفنہ ہوئی اوہ میڑے شاؤں دے ماتم دار دنیا تے کوئی غم نہ ویکھو ساگ میں بھوسائن دے یزید سپائی وان کے یزید کو آدھیں ساڑا نوکری تو جواب اے نئے دیوی چکمہ سو مگ جڑی ہر ویلے بابا بابا کر کے رون دیئے زمین آل ویندی آسمان آل ویندہے یزید کمینے نے سرکار سجاد کو بلا ہے ادھے کہ دیا ایڈ سات ایڈی بہن کیوں رون دیئے سرکار سجاد آوازہ اے کافی ٹی اوگل میڈی بہن نباب دا سر نی ڈٹھا ای واس ترون دیئے یزید کمینہ دے حسین باد شاہ دے سرزندان دے ویت گھنون جو جنویل سرزندان دے ویت چاہے سرکار سجاد آوازہ اے سکینہ بابا ملن آئے بابا بابا کر کے اٹھئے سرکار حسین باد شاہ دے سر کو ہاں دے نال لائے مو دے نال مو لائے بی بی روکے آدھیں دھیر الگئی ہے اوہ زندانہ ویچ عصمت دا پاک نگینہ اوہ میں کو چھوٹی کہہ دیں آئیو آدھیں گھن اوہ میں ڈبینہ مسکینہ بسم اللہ جی ماشاءاللہ جی اللہ تاڑی ڈیوٹی قبول کرے جی پرسہ قبول کرے میری بزاری شہز آکرہ لبیت شائرہ لبیت سیدنا جیف عباس صاحب سے میرے پر تشیف لائے بابا زبل انتر سلام بسم اللہ بار دیگر صلوات اللہ صلوات ایک بار پھر اپنی زمانوں کو محتر فرمائیں نعرائی تکبیر نعرائی تکبیر نعرائی رسالت نعرائی رسالت نعرائی حیدری نعرائی حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت حاندانی علی بیت ادھارت بلاندہ وارن صلوات اللہ صلوات اللہ اللہ حوظ باللہ ایسا من علی ومن الشیطان اللہ اعجیم بسم اللہ رحمہ وحیم الحمد اللہ رب العالمین صلوات و السلام علی نبی محمد مصطفی وعالی فاطمہ زہرا خور و غلمہ ملائک ہنو کر تیرے فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا درود پڑھ کے ملوم پاک بی بی کا نام جن پہ آتے ہیں یزدان کے بھی سلام رحمت دو جہاں بھی کرے اعترام تیرا پڑھتا کسیدہ ہے قرآن سارا فاطمہ زہرا تیری خاطر یہ دنیا بنائی گئی تیرے صدقے میں کائنا سجائی گئی کنز مخفی کی تشویر دکھائی گئی نور تو ہے بی بی خدا کا سارا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا بی بی پاک ہے ذات پاک ہے بلند تر سروات تو رسالت کا ٹکڑا ہے اور جان ہے اپنے بابا کی بی بی تو پہچان ہے کل ایمان کبھی تو تو ایمان ہے میری بی بی نبوت کا ہے ماں پارا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا چاند تارے یہ سورج روشن کے کشاں کھیتی سبزہ سمندر ہے جو کچھ یہاں تیری خاطر بنے ہیں زمین آسمان سجدہ کرنے کو اترا عرش سے تارا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا تیرے در کا گدہ گر ہندوں یہ صدا ہم غریبوں کو بھی ہو تیری کچھ عطا دے نجف کو تو صدقہ حسنین کا ہم غریبوں کو ہے بس تیرا آسرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی آباد کس طرح سے یہ گھر سین فاتمی ہوا لگی کس کی نظر یہ گھر ماتمی ہوا حوشہ فرمایا میرا سونا بچڑا تے ذرا اریا پتر جوانے رات ڈاویں دی تھم دی پئیے اٹھ دے اکبر آزانے ہو تیرے پیوں مظلوم کو ویڑ گھیدائے تے آج ظلم والے طوفانے اٹھ دے آزان سن پپیاں گلنی میرا لازے دا میں مانے آیا تھک کے کاسد سغرادا تے جدہ بن برباد وچالے پیاں پچھنا ایک ایک فوجی کوں کتے لتا اے غریب دا بالے او میں دے منہیں خات کو بھیڑ جڑی دا تے جندہ وطن تے جینہ محالے او کو خواب آیا ہے اندہ یوسف دا تے رت وچ سینہ لال او مرے پتر جوان ضائفی وجو تے پیار دائے کانونے ماں پیوں دی ساری زندگی دا تی ویندہ ختم سکونے او قربان وجاں بھی بھی لے لاتون تے جد زین برائی ممنونے جے سردے چٹیاں والا وچ وہ لایا پتر جمان دا خونے خدہ مضمون کچھ اس طرح ہاں بابا سائیم بھیج ویندی پئیاں تے دو چولے علی اصغر دے ہن گھٹنیاں ٹیک کے ٹردہ ہو سی میرا ویرن ہولے ہولے او باب بتول دا نازک گلے تے رکھے امڑی دھپ توں ہولے کیوں جو بچ سہرا دے جھل سے ہوسن کہیں گرم ہوا دے شولے دے ہندی گرم ہوا سہرا ماندی دے ہندہ پانی تک نایابے سہرا بچ ڈاڑی گرمی ہے کی میں سامسی پتر روابے ہو میرا عزت ماب پر دے سی بابا تے آ وطن تلاٹ شتابے چڑے چانج اکبر دی یسرب چون بن سیرے ویر نوابے ہو تے راؤں ویلے خات ملے سغرا تے جدہ تھی گئی رسام تمامے پاسے رے سرح کالین تے کیتا اکبر ہن آرامے ہوسن کو ملکی راک پسند آئے تے تقدیر دے من احکامے کل جن اکبر دی گنوے سڑو کل سوم تے دینب شامے آیا تھک کے کاسد سگرادا تے جدہ بن برباد بھی چالے پے آپ اچھدائے ایک ایک فوجی کو کتے لتا ہے غریب دا بالے اللہ علانہ تلالہ القوم الظالمین وسائی عالم اللہ رہی زالم ویان گرمین آنکا بار دیگر صلوات بار دیگر صلوات بار دیگر صلوات بار دیگر صلوات 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 کربل والے آنڈی عجب کہانی ہے قربل والے آنڈی عجب کہانی ہے امت نے کی تالیں گا باند جنادہ پانی ہے قربل والے آنڈی امت نے سیدات کی تحسانے آل نبینوں کی تابچ کربل میں مانے آل نبینوں کی تابچ کربل میں مانے ترسن پیاسے کول فرات دی روانی ہے خنجر دہت ربا زہر آدہ جانی ہے کربل والے آنڈی برچین میر دیئے اک بردہ سینہ ہے یادہ بے صغرہ دور مدینہ ہے یادہ بے صغرہ دور مدینہ ہے مک گئی آسان ہون مک گئی کہانی ہے سہرہ چتڑ پہ اک برد جوانی ہے کربل والے آنڈی رو 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 باب آنکھیں کجھ بھی نارے آئے اسگر پیاسا میرا میں ترس گیا ہے اسگر پیاسا میرا میں ترس گیا ہے تیر حرم لادا میرا لے گیا دل جانی ہے سہرہ چھ گم ہائی میری آخری نشانی ہے کربل والے آنڈی اللہ علانت اللہ علا قوم الظالمین وَسْسَيَ عَلَمُ اللَّذِينَ ظَالَمُوا اَيَّا مُنْ قَالِبِينَ وَسْسَيَ عَلَمُوا اَيَّا مُنْ قَالِبُونَ دُشْمِنَانِ عَلَبَاد بِلْعَانَت بِشْمَارِ بڑی مہربانی شاہ جی مومنین سے گزارش ہے کہ تھوڑے سے قریب ہو کے بیٹھ جائیں جو پیچھے ہیں وہ بھی تھوڑے سے آگے آجائیں تاکہ ایک گلدستہ سا بن جائے بسم اللہ تھوڑے تھوڑے کے آجائے تو جلو ہم شروع کرنگے حیدری صاحب تو انشاءاللہ لوکی کٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے بوادِ بلندتر ساراو 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 علی اوزات ہے علی اوزات ہے جیدے گولوں منگ دی ساری کائنات ہے جیدے گولوں منگ دی ساری کائنات ہے علی اوزات ہے بوادِ بلندتر ساراو اب میری گزارش ہے محترم جناب زاکریہ علی بیت حبیب رضا حیدری صاحب سے کہ وہ ممبر پتیشیف لائیں بوادِ بلندتر ساراو بسم اللہ آج بوادِ بلندتر ساراو آآ 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 بارا مرحسی آآ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا مَا يُرِيدُ اللَّهُ الْيُزْحِبَى اَنْكُمُ الرِّجْسَى حَلَلْ بَيْتَ وَيُطَاهِرَاكُمْ تَتْهِرَا اللہم صلی اللہ محمد محمد بوادِ بُلَن تَسْبَى اللہم صلی اللہ محمد محمد رحیم رحمان بے نیاز بادشاہ شہیدانِ کرولادی عزت و عظمت دا صدقہ عزاداران دے حفاظت فرما عزاداران دے رزق عزت اچ اضافہ فرما علی والینیاں پریشانیاں دور فرما مکروز عزاداران دی پاک خزانے چو امداد فرما جنہ کل گھر نہیں خوبصورت گھر عطا فرما جنہ کل اولاد نہیں میرا اللہ ماتمی اولاد عطا فرما جنہاں اولاد عطا فرما انہاں دے زندگی دراز فرما عراقینِ انجمن خادمِ فرشِ عزا میرے نہائیت واجب المقام بزرگاں بھائیان دا اس سجدہِ ذکر مسلحِ ماتم نمازِ عشق عجرِ رسالت مالک اپنے پاک دروارش قبول و منظور فرما اس حاضری دا عجرِ عظیم مدینہِ علی سید اپنی شان دے مطابق عطا فرما جہندہ جہندہ دل ہے ساڑھے وارس دا ظہور جلدی ہو سلوات با آوازِ گولن اجازت ہے حضور فقرِ داؤد و سلیمان ابو طالب ہے فقرِ داؤد و سلیمان ابو طالب ہے غیرتِ حاشم و ادنان ابو طالب ہے فقرِ داؤد و سلیمان ابو طالب ہے غیرتِ حاشم و ادنان ابو طالب ہے بسم اللہ جی اجازت ہے حضور مالک آپ کو زندہ و سلیمان ابو طالب ہے غیرتِ حاشم و ادنان ابو طالب ہے یک زبان ہو کے پڑھیں جس کو نبی اور علی یک زبان ہو کے پڑھیں جس کو نبی اور علی شرم و غیرت کا وہ قرآن ابو طالب ہے یک زبان ہو کے پڑھیں جس کو نبی اور علی شرم و غیرت کا وہ قرآن یوں تو امران کئی اور بھی ہیں پر جس کا پر جس کا لال حیدر ہے وہ امران ابو طالب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مہربانی بھئیہ مہربانی حضور بسم اللہ 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 بسم اللہ بجان یوں تو امران کئی اور بھی ہیں پر جس کا لال حیدر ہے وہ امران ابو طالب ہے اللہ اللہ گہرائی کہاں کتنی کہاں کتنا ہے پانی دریا ہی بتائے گا سمندر کی کہانی کر لو میری بات اگر یاد زبانی الفاظ بتائیں گے تمہیں آپ معانی ریت کو سمجھنا ہے تو سلطان کو سمجھو گردین سمجھنا ہے تو امران کو سمجھو بسم اللہ بسم اللہ مہربانی جناب مہربانی جناب ریت کو سمجھنا ہے مہربانی حضور ریت کو سمجھنا ہے تو سلطان کو سمجھو جاستہ بھو جائے گا مہربانی جناب گردین سمجھنا ہے تو امران کو سمجھو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تُو کہتا ہے امران مسلمان نہیں ہے اس دین پہ اس مذہبِ ملعون پہ لانت جس دین میں مروان ہے امران نہیں ہے مہربانی مہربانی بھجان اس دین پہ اس مذہبِ ملعون پہ لانت جس دین میں مروان ہے امران نہیں ہے بسم اللہ بسم اللہ حیدر کا پدر ام نبی وارثِ حاشم تُو کہتا ہے امران مسلمان نہیں ہے اس دین پہ اس مذہبِ ملعون پہ لانت جس دین میں مروان ہے امران نہیں ہے شرف ملا ہے پیمبر کی پرورش کا انہیں مثال اپنی جگہ آپ ہیں ابو طالب فشارِ قبر کا ڈر ہے تو ان سے بغض نہ رکھ کیوں زمین کے باپ کے بھی باپ ہیں ابو طالب دونوں ہٹ بلند کرو حیدری زمین کے مہربانی باپ کے بھی باپ ہیں ابو طالب بندے ساڑے تے فتوے دیندن اے جی نسہری نے اے جی علی نو اللہ دین اے جی انہوں حادتوں ودا دیندن گلہ ہونی ہیں سوالات ہونی ہیں اے جی حادتوں ودا دیندن یہ جیڑے بندے ساریاں گلہ کر دیندن اپنی توحید چھوٹی لو انتہائی دانشور نفیس ازہان میرے سامنے بلکہ باپ جی میں آل ورڈ اچھے لفظ پہنچائیں کہ جے میں علی نو اللہ کھان تے جناب ابو طالب نو کیا کھان جے میں علی نو اللہ کھان تے میں پھر تیرہ رجے بنا پڑا جے میں علی نو اللہ کھان تے پھر اکی رمضان شہادت نہ پڑا حضور جے میں علی نو اللہ کھان تے سب تو پہلے لا الہ الا اللہ کیوں پڑا سادہ کلمہ ہی سادہ عقید ہے پہلے لا الہ الا اللہ پھر محمد رسول اللہ پھر علی ملی اللہ سادہ کلمہ ہی سادہ عقید ہے ہاں ایک گل ضرور ہے علی کے ذکر کے سوا میں کچھ نہیں سنتا میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا مہربانی جیتے رہو ہاں اچھا کچھ بندے سمجھ دیں پتہ نہیں یہ بوڑے ہیں میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا مہربانی سلطان ایک بات کرم جا رہے ہیں جس کے سامنے این اللہ بھی اعترامن جھک جائے اسے ابو طالب کہتے ہیں چلو جے جے بھی میری بات دی سمجھ نہیں آئی میں اس کریم کو لفظوں میں کیا بیان کروں ابو طرح پہ جس کی تعظیم واجب ہے مہربانی ایک صیدت حکمیں توڑا حکم نامہ پہنچے ہیں جی تو میں تعمیل کر دیم علی ان ولی اللہ پڑن والے عقیدے تو پتر قربان کر سکتے ہیں پتر تو عقیدہ نہیں عقیدہ نہیں یہ نہ پریکٹیکل سرکارِ حجر بے ندی کیتا جی بھرے دربار ہے چونا کیا بھئی یا علی چھٹ دے تو یا مار دیں گے سرکار فرم ہے دیر کا دی انہاں کے رہے تیوے پہلے تینوں ماری ہے یا تیرے پتر نوں ماری ہے سرکار فرم ہے میرے یکھانے سامنے پہلے میرے بیٹے نوں مارو بیٹے دا سار کلم ہو رہا بیٹا تڑپ رہے باب مسکرا رہا درباری پریشان خموش سنناٹا انہاں کے جواب دے حضور دعا جواب دے گلد آپ نے تو پہلے پتر کے عمر آئے ہی تو پتر دی لاش دے تو مسکرایا کیوں ہیں بھرے دربارے سرکارِ حجر بے ندی فرمایا آپ نے تو پہلے میں اپنا بیٹا استعمروائے ہو سکتا ہے میری موت دے خوف دی وجہ تو علی دی ولایت دا انکار کر دیں گا انہاں کے بیٹے دی لاش دے مسکرایا کیوں ہیں سلام سلام سرکار فرمایا میری زندگی یہ چھے کمی سی جیڑی آج تے ہون اللہ نے پوری کر دیتی انہاں کے کیڑی کمی سرکارِ حجر بے ندی فرمایا میں ویکھنا چاندہ سی علی دی محبت پتر قربان کریے دی لذت کی تو عقیدے تو پتر قربان ہو سکتا ہے میں بہت بڑی بات کرنے جا رہے ہیں میں پتہ نہیں کتنے سمندر فضائل دے کترچ بند کر کے جناب دسپورد پتر تو عقیدہ قربان نہیں عقیدے تو آج دے دن تک کسے پڑے آوے کسے سنے آوے کسے ویکھیا آوے بھائی کسے پیو نے پتر قربان کیتا ہے بھتیجے تو پتر قربان ہن دے عقیدے تو بھتیجے تو نہیں جڑے لوگ آجے بھی پچھے رہے گئے ہیں کبر اپنی عقیدہ اپنا محمد جناب ابو طالب دے بھتیجے دا نا نہیں عقیدے دا نام احاد سلامت احاد سلامت مہربانی حضور والا اللہ ادھ نبی دے بستر تے کدی ایک بیٹے نو شکریہ حضور والا تو جناب جوش ملی آبادی انہاں فرمایا رہے ہمیشہ اسی فکر میں ابو طالب رہے جہاں میں محمد علی رہے نہ رہے شکریہ بھوا اے جتے مجلس پاک ہو رہی ہے بریڈ فورڈ بریڈ فورڈ دی جڑی جامعہ مسجد ہوئے انہیاں چابیاں کی بلا جس مولوی کڑھون انہوں جڑا بندہ آکھے گا کافر سارا زمانہ نہ کہتا تو تے پاغل ہیں توجہو ہے بھائی سارا جہاں آنو سنو آکھے گا بھائی تیرے اکل نہیں تو پاگل ہیں بریڈ فورڈ دی مرکزی جامعہ مسجد دیا چابیاں ان دے کول نے جن دے کول بریڈ فورڈ دی جامعہ مسجد دیا چابیاں ہون انہوں تو کافر نہیں آکھ سکداتے جن دے کول اللہ دے گھر دیا چابیاں رحی صاحب کے بلا متولی کعبہ مربی دین نگہبان رسالت ابو العائمہ نور الہی والد کل ایمان جناب دے کیا کہنے بسم اللہ 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 کو دشمنی ان سے ہے جو زیرے کسا رہتے ہیں تیری نالین کے ایک نقش پہ مرنے والے تیری دستار کے وارث سے خفاراتے ہیں بسم اللہ سرکار بسم اللہ تیری نالین کے ایک نقش پہ مرنے والے تیری دستار کے وارث سے مہربانی حضرت خفاراتے ہیں ایک گھنٹے دی مجلس ایم اشارے یہ برینڈڈ جوتیاں نہیں ہیں انہوں نے وچ بھی مو رہے تھلے بھی مو رہے ایسی یہ وچ بھی مو ر میرے سرداروں ذرا غور فرمانا کہ تو آٹھے نوکر نے کتنے ٹائم اچ کی پڑے مادشاہ دعا رہے برینڈڈ جوتیاں دے وچ بھی مور اے اس توقے کو گلہ ہے نہیں میرے مصطفیٰ دی نالین دے تھلے جڑی مورے اندھا نائیں صدرت المنتہا بابا جی اس تا نام جنی میں گل کی تھی انہیں داد نہیں دیتی تسا بسم اللہ اس تا نام صدرت المنتہا منتہا جتیدہ کم کیے پیر دی حفاظت کرنا کنڈا نہیں لگن دین دی پتھر نہیں لگن دین دی گرمی نہیں لگن دین دی کبلہ صاحب سردینی لگن دین دی پیر دی حفاظت کر دی کنی کو داد دے ہوگے کنی کو داد دے ہوگے میں پھر پیدا کتنی کو داد دے ہوگے جتیدہ کم میں بابا جی پیر دی حفاظت کرنا دکھے مسلمان تیری مسلمانی تے دکھے تیری اسنا انصافی تے جیس نالین محمد دے پیر دی حفاظت کی تی انہوں سینے تے سجائے تے جیس ابو طالب سارے محمد دی حفاظت کی تی مہربانی بابا بائی جان جس شبوت طالب نے اے آج کوئی تھوڑا مائک دی آواز زیادہ ہو سکتی آج تھوڑی لگ رہی ہے تو میں کسیدہ پڑھا جناب جس کسیدے دی وجہ نال مالک نے میں غریب دیا نسلہ تے ترس فرمائے جس کسیدے دی وجہ نال میں مسکین تے بادشاہ حسین نے کارم فرمائے نشانِ ابو طالب جی جی ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہوگی قرآن حکیم لا ریب کتاب ذاتِ حدیت ترین پارچ فرمایا اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَا اے ابو طالب میرے حبیب میرے مدسر یاسین توہانو آغوشِ اسمت تُساں عطا نہیں کیتی اور میں اللہ عطا کیتی بولو بھئی میں یعنی دوجہے لفظیں اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ابو طالب میرے محمد نو تُساں نہیں پا لیا میں پا لیا جنابِ عمران دے فیل نو اللہ بادشاہ نے اپنا فیل قرار دیتا نہیں ہے جے بھی داد میارتے نہیں آئی اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَا اے گل کبلہ اللہ بادشاہ نے قرآن اچھ کر کے قیامت تک کونالی مخلوق نو دسیا اگر میں اللہ زمین تے آکے محمد نو پالدہ میمی انج پالنا سیجی میں ابو طالب پالے سلام ہے میرا ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے ہاتھ 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 مہربانی سائیں مہربانی اور اس سے سورہ میں بارکہ چکے اللہ بادشاہ نے سین خدیجہ دے دولت اور اپنی دولت تک ہے حبیب ہم نے تجھے اپنی دولت دے کر گنی کیا انہیں ٹائم اچزا کر ساتھ کسیدے پڑھ کے ٹر جاندہ ہے مہت یا سوزی تو اڈی محبت آستے رکھے نا الحمدللہ تک سیدہ پڑھئیے جناب ہاں کیا دین پر حضور کے احسان کم ہوئے کیا دین پر کیا دین پر حضور کے انگلینڈ بندہ ویل سیٹ ہوئے تو انہاں مطلب ہے نہیں بس آکر ناڑ بولے نا ٹھیک ہے نا ویل سیٹ ہوتے آپنے آج تو منکی پہ دین دے میرے سامنے تو یا علی آنکھ ہو میرے بانیا جناب ہاں جی میں بسم اللہ سبحان اللہ کیا دین پر حضور کے احسان کم ہوئے کیا دین پر حضور کے احسان کم ہوئے خود یہ خودانے کے دیا امران ہم ہوئے مرمانی 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 خود یہ خدا نے کہہ دیا امران ہم ہوئے امران ہم ہوئے کون امران کون ابو طالب کون امران کون ابو طالب ایک ایک لفظ دیکھا اور ماتھے سے جیس کا ڈل کے پسینہ نبی بنے امران اس کی جان ہے اور زندگی بنے ایسے تو انبیاء میں بھی انسان کم ہوئے اوہ کیا دین اور حضور مہدری مہربانی جناب مہربانی جناب سبحان اللہ ایک شعر اور پڑھئے جناب امران فرمایا ہم ہی خدا کے دین کی فصلے بہار ہیں ہم وجہ زل جلال کا حسن و نکار ہیں ہم اچھا ایک گل تو اندر سان پکی تپی ڈی آجڑے آجڑے اندھنے نہ سور لگانا حرام ہے اور صرف اس وجہ تو اندھنے آپ بسورے اندر یقین کرو اور کوئی گل نہیں آجڑے آجڑے arth complications نکار ہیں 쉼 ڈی 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 کیا دین مہربانی لو جی اے شیر قبلہ خصوصی طورتے اے میں جناب آستے پڑھا لگا میں جناب انہوں گفٹ پیش کرنے لگا اور تاریخ دا ایک باب پیش کرنا چاہنا لفظ بلغ دو دفعہ استعمال ہوئے ایک واری اللہ کی طے ایک واری جناب عمران اللہ کیا یا ایوہ الرسول بلغ دعوتِ ذوالعشیرہ تے جد ترے دن نبولہ اب ٹکر کھا کے جاندہ رہا چوتھے دن جناب عمران بہا کے سجے حتنال نبیان سلطانوں اشارہ کر کے کہا کم یا سیدی وبلغ یہ توڑی دعا ہے توڑی دعا ہے بہت مروانی مروانی آپ جیتے رہیں سلامت رہیں تری جے دن آونا روز آونا لنگر کرنا ٹور جانا جی لنگر کرنا نا نارا نا سلوات تیسرے دن جدو لنگر کر کے ٹرون لگا نا تے جناب عبو طالب بادشاہ نے تلوار دی نوک نال بٹھایا اور میری تائید فرماویا ہے میں نربی تیمدی نہیں تے تائید تو سکر دا جناب عبو طالب فرمایا اوہ کانیاں جے تو آج آکھ چاہی میں تیری آکھ کڑ لانگا جے تو ہتھ چاہیا میں تیرا ہتھ لانگا آج میری گل سن کے جانا ہی آج میرا پیغام سن کے جانا ہی بیٹھ گیا شیر ملا داؤ کمیہ سیدی وابلغ شیر پڑھنا چانا جناب عمران فرمایا ایمان و جان من اٹھے سرکار بالیے عمران کہہ رہے ہیں کہ سردار بولیے سار اٹھاؤ یار سار اٹھاؤ سار اٹھاؤ یار سار اٹھاؤ یار سار اٹھا مہربانی جناب زاکران دیتی ہیں سواب جو خاند ہے اگلے مشرت توجہ نتیجہ نتیجہ حضور پیش کرنا جانا ایمان اجان مل اٹھے سرکار بولیے عمران کہہ رہے ہیں کہ سردار بولیے ہاں عمران کہہ رہے ہیں کہ سردار بولیے پیغام کبریہ کا ہے نگران ہم ہوئے مہربانی مہربانی پیغام پیغام کبریہ کا ہے نگران نگران ہم ہوئے شیر تھے میں ہن پڑھنا چاہنا جی حضور فضائل تھے میں ہن پڑھنا چاہنا شعط آسمان تک آگئے ہو آوز آگے چلیے سارے ازادار رہن کر کیا مالک ساڑی جنگ گنا گا رکھا تو انہیں ویک سگنیا کیوں کہ توڑا نور نور جڑا موسیٰ جیسا نبی برداشت نہیں کر سکیا اگر زمین اپنی جگہت قائم توڑی نالائند صدقہ پہاڑ اپنی جگہت نصب توڑی نالائند صدقہ سور چند ستارے زیاں موجود توڑی نالائند صدقہ مالک اگر ساڑے دلان وچوں علی ولی صدا بلند ہو رہی توڑی محنت دا سمار توڑی محنت دا نتیج مالک سارے ازادار پہ پچھ دن مزید رشاد فرماؤ اللہ باد شاہ نے توان کڑیا کڑیاں اس طاعت فرمائیاں کڑیاں کڑیاں شانہ نال نواز کڑے کڑے من سبت فائز فرمایا اس دھرتی دے غیرت مند واسی ہو نگے بانے رسالت سرکار ابو طالب علیہ السلام و السلام زبان اسمت و طہارت نال زیر اللہ مسکرا کے فرمایا ہم بولتے ہیں ایش بری پہ ہجاب بسم اللہ بابا جی ملک ملک بسم اللہ 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 مسرا تو آگے آ رہا ہے مسرا تو میں آپ پڑھنے جا رہا ہوں مہربانی جناب ہم بولتے ہیں شبری پہ ہجاب میں ہم ہی چھپے ہوئے ہیں خدا کی کتاب علیہ 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 جان جاڑی بولتے ہیں شبر پہ ہجاب میں ہم ہی چھپے ہوئے ہیں خدا کی کتاب میں ہم ہی چھپے ہوئے ہیں خدا کی کتاب میں کاری خدا ہے جس کا وہ قرآن ہم ہوئے ہے تکہ دین پر زور کے مروانی مہربانی مہربانی بہت مہربانی بسم اللہ ہم بولتے ہیں عرش بری پہ ہجاب میں ہم ہی چھپے ہوئے ہیں خدا کی کتاب میں ہم ہی کاری خدا ہے جیس کا وہ قرآن ہم ہوئے ایک دین پر حضور مہربانی میرا خیال فضائل کافی ہو گیا وقت بہت زیادہ ہو گیا مگر عجب پیاس باقی ہے ابو لاباد اتوارڈ اختیار کیڑن ابو لاباد ذرا دیکھنا بھئی محول کیا بنتا ہے ابو لاباد ابو طالب دس ستوارڈ اختیارات کیڑن ایک حت مصطفیٰ دے سر تے دو جا مرتضیٰ دے سر تے ابو لاباد اتوارڈ اختیارات کیڑن جناب عمران فرمایا میرے لوویخت میری گل سون علی اور محمد میرے زیر سایا تو پھر پوچھتا ہے کہ عمران کیا ہے روی ہے روی تھوا دا خدا کا ام میں نے نبایا تو پھر پوچھتا ہے کہ عمران کیا ہے مہربانیا قصیدہ بہت زیادہ ہے اے ربیل اول اے جڑا شیر ہے اے اشتہارات چھپاو بینر چھپاو اس نوہ ہٹ کرو اختیارے ابو تعالی میں اس بندے نال مخاطبہ جڑا محمد الرسول اللہ دی وجہ تو اپنے اپنے مسلمان سمجھتے ہیں اختیارے اختیارے بولی حضور اختیارے ابو العبادت اختیارات کے جناب عمران فرمایا وہ واللال ظلف سواری ہے میں نے شاب آش شاب آش مولا پتران دی زندگی کرے تو دیئے زندگی ہوں سبحان اللہ مہربانیا جناب مہربانیا موضوع اختیارے ابو تعالی اختیارے ابو تعالی وہ واللال ظلف سماری ہے میں نے قسم خود خدا بھی ہے جن کی اٹھاتا مہربانیا جناب موضوع 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 ہو گیا جی لگتا تھا ہو گیا ہو گیا بابا موضوع 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 کرے آجے جو میں موضوع ریعت دی نوکری کرنا چاہنا موضوع سماری ہے میں نے قسم خود خدا بھی ہے جن کی اٹھاتا موضوع زمانہ محمد سے محروم رہتا موضوع 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 دی ریعت رہا چاہنے شخص من زمانه لا مربانیہ دنب زمانہ محمد سمیروم رہتا نہ اس کی جگہ گر علی کو سلاتا علی کو سلا کر محمد بچایا تو پھر پوچھتا ہے اے دری مربانیہ دنب اے دری توڑی کیا بات جناب آخری مشرا اس تو اگے میں نہیں پڑنا آخری مشرا نظر اللہ تے نیاز حسین علیہ السلام سرکار توجہ ہے دعا خصوصی حضور خصوصی دعا نظر اللہ نیاز حسین خاص توجہ رہے موضوع میرا ہے اختیارات ابو طالب علیہ السلام میں تے ساری عمر کی بلا اس ٹینشن چی پہ آ رہا ہے آدم بھی علیہ السلام جبریل بھی علیہ السلام علی بھی علیہ السلام بھائی جیڑا آنج کر کے اندہ ہے کون انا خیات الحسنین او جندہ درزی علیہ السلام ہوئے ہو آپ رضی اللہ نہیں ہوندہ مہربانیہ جناب آخری مشرا موضوع اختیار ابو طالب علیہ السلام علیہ السلام و السلام علیہ السلام ابو لابد ابو طالب دسو توڑے ہور کیڑے کیڑے اختیارات علی دے بابا فرمائے ابو لاب پہلی گلتہ ہے کسے منافق دا دل ساڑے فضائل ضرب برداشت نہیں کر سکدا اگر تیرا بڑا دل علی دے بابا دے اختیارات سننتے سن علی دے بابا مرتضی یہ کھانچایا ابو لاب دیا کھچک پا کے فرمائے غور نال سن وہ جن کی زبان سے خدا بولتا ہے وہ تب بولتے ہیں میں جب بولتا بہتر ví Hamb thickness عوام بہتر عوام بہتر بہتر بہت مربانی شکریہ بہت ملنطر صلابات اس دین واسطے اس اسلام واسطے نبیاں دے پتریں جی نہیں رولے جی میں جناب عمران دیاں پوتریاں رول گئی ہیں دو دن تو میرے بھائی داراں ایک وین دا حکمیں تو آج میں پڑھ دا ہوں میرے یا ماں ماں بہنہ مرشزادیاں اللہ توڑے پیک کے ماں سلامت رکھے توڑے ماں تمہیں بھی رہا ہوا نہیں مربیان دی مالک ہوئے کتار نوکرہ بھی ہوئے ڈھیر بینک بیلنس ہوئے بابا جی بہن اوہ غریبے جدہ بھیرا کوئی نہیں اللہ نہ کرے بھیرا بہن نال ناراض ہوئے بہن دے دروازے کو بھیرا چپ کر کے لنگ جے تردے بھیرا دی کنڈوے کے بہنہ تیرہ ضربان تک بھائی جی ہوئی ہے جنگ اصغر تیرہ ضربان تو بعد شروع ہوئی جنگ اکبر جنہ آجے ہاتھ سینے تے نہیں آیا جنہ جنگ اصغر لڑی ہے مردہ ہے جنہ جنگ اکبر لڑی ہے اے او بیبیاں ہن جڑیاں مادا او لالے کے پیونال بھلینیاں ایک لفظ پڑھ دا بابا جی ایک لفظ اچھ میں پورا مضمون پڑھ دا قبلہ صاحب اللہ توڑے پتران دے زنگی کرے میں ایک لفظ اچھ پورا مضمون پڑھ دینا اے قوم آج ماما بہنہ نونا لے کے گلیاں بھزاریں چکیوں رون دیئے دو مہینے اٹھ دن ہو گئے ماما بہنہ دیاں نونا لے کے اس نازک موسم میں جرون دے ہو ماتم کر دے ہو میرا ممبر تھے ہاتھ تھے بھائی جان جیڑا خیمہ امل بنین دے پتر درود پڑھ کے نسب کیتا اوہ خیمہ مسلمانہ نماز پڑھ کے ساڑھے ہا کرو نا ماتم کرو نا ماتم کرو نا اوہ خیمہ مسلمانہ نماز پڑھ کے ساڑھے ہاں پارہ شروع ہو گیا اٹھارہ بھرامہ دی بہن دا پارہ شروع ہو گیا علی امیر المومن انڈی دھی دا پارہ شروع ہو گیا بھاوہ جی میں آج تک کو بندہ نہیں ویکھیا جیڑا جمعہ شیعہ دے گھر ہوئے تی اس اے وین برداش کیتا ہوئے اوہ دہت سینے تنایا ہوئے میں پڑھ دا رانا علی دے پتران پارہ دیتا علی دیاں دھیاں نا ستیاں شالہ میں پڑھ لواں شالہ میں پڑھ لواں علی دے پتران پارہ دیتا علی دیاں دھیاں نا ستیاں ممبر دی کا سمیں جدو علی دی دی پارہ دیتا علی دے سارے پتر دریاں دیمان مرحبا 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 بڑے حسلے نال بس مقامہ ترٹیوی تلوار یا سڑیوی چوب سب تو اکھیرات علی دید ہیتے آئیے جنڈ نام شام غریبا میرنی سرکار میں پانچ ست وری سوچے ہیں میں پڑا نہ پڑا میرنی سرکار فرمایا نہ جانے ایک شام غریبا میں کیا ہوا زینب کمر کے بل نہیں سوئی تمام عمر ترٹیو سلاس پہر پارا دینے آن دینے آن پارا دینے آن دینے آن میری سین دی نظر ایک پتھران تے تیران دے ڈھیر تے پئیے جیندے تھلے مسلمانا حسین اللکایا ہاں دفنایا نا ہاں جی اجازت ہے میں بین پڑھا جیندے مہر لگی ہوئی ہے سین دی قبلہ صاحب دے اجازت میری سین بھرا نال گل کی تی ہے او میری یا بہنا ہو میری یا ماما علی دیدی شام غریباں ہاں 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 بیرا بیرا نال گل کی تی ہے بی بی آدی اے ویر وے اے وے میں اجدی میں ماما جوانا کیوں نہیں ہاں 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 تے ماریا جی چاچا جی اجے میں پوری گل نہیں پڑی ادھے مجھ میں ماتم کیتا ہے ادھے مجھ میں آئے کیتی ہے سارے میرے سردار دے او اجازت میں پڑا بھائی جان بی بی آدن ویر وے میں آج دی میں ماما کیوں ٹور جانا میں شام یا حسین یا حسین ویر وے میں آج دی میں ماما کرو تیاری ماتم دی جڑا بھینا کھے وے ویر میں آج دی رات دی مہمانا میں اکبر دا بابا کوئی شام سنین دی یہ جان دے اوکھیں موڑیں جان دے بدماش لوگیں میری ڈٹھی ہوئی کوئی نہیں حسین بہن دا آخری سلام ہوئی اللہ دی قسم کم بھی اے نوابِ گربلا دی لاش کٹیاں رگائیں چے آواز آیا سارتے قرآن چاہ کے کھڑی رہی ہیں زرباں گھن دی رہی ہیں اللہ دے نا تیرا سات تیر میں زرب تو باد کی میں گزریا کیڑا بندہ جی دی ماشی آوے تے ماتم نگرے بھی بیا دیئے سونوے اکبر دا بابا سار تیر پت را دے نیزے آت چارے نیزے آت چارے نیزے آت چارے نیزے سغرہ دے خط اینا نگ ویچ سارے ہوسلا 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 میرا بیر ہوسلا بابا جی ہوسلا صدق جاوہ آخری وین راضی رویہ بھائی جی آخری وین پڑھا اچھا میں نو کرتو آڈا میں تے آئے ہی تو آڈی نو کری واسطے جے تو آڈا ماتم تے دل بن گئے تے میں تو سترہ جا پڑا میں پہ آڈا ریا پوچھنا فضل اوہ سکینہ تو اوہ دے قدماتے ہاتھ لانکے ماتم کر گیا دے تیرے پیودا کا ہاتھ لکھوں ہسد ہے میرے پیودی لاشت ہاتھ نہ پلو ہاتھ نہ پلو ہاتھ نہ پلو ہوسلا ہوسلا بیتا ہوسلا تیرے پیودا کا ہاتھ لکھوں ہسد ہے میرے پیودی لاشت سار تیرے پتر دے نہیں میرا دل جتنے سید ہو میں تو اڈی کنیز دا پتر ہیں برداش کرو اجازت دے ہو تو میں پڑا مجلس مک جائے بیٹا کلا بے کہ سوچی سار نیزے تے چڑھ دا کی نہیں پہلی سورت سر زمین تے رکھ کے سارج نیزہ دوجی سورت نیزہ سدہ رکھ کے نیزے بے چے سار اجازت دے ہو بابا جی میں پڑھا جا پندرہ کتمہ تے کھلوٹی ہی علی اکبر تیمہ لیلہ اینا اکبر تا سار حسین تے سینے تے رکھ تے کٹیا ماد سامنے پتر تا سار میزے تے جاڑ گیا تے ایو اکبر تے جاندی شادی کرتی اوشلہ 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 موگی میری حاضری موگی میری حاضری ادھا منٹ میں ہور پڑھنے زنگی تا پتہ نہیں دو سترہ پڑھ جاوا آگا نصیم ابباد ساتھ پر میں دے جڑ نیزے آتے آئے سوکھے آئے بھائی غزن فر عباس گوندل اللہ ترجاعت بلند کرے انہاں دے برسی تے میں دو سترہ پہلی وار پڑھیا بھائی نویدہ شک بھی ہے اللہ ترجاعت بلند کرے آج کبرچ پہلی راتے اٹھارہ بھرامہ دی بھین مہربانی فرماوے اے دو سترہ میں انہا دی بلندیے درجاعت واسطے پڑھ لگا میں پہ آدھے نوویر مرا کے اٹھرے بھیڑا ٹور شام دے پاسے گیا تے ہان سر پدران دے نیزے آتے تھلے ماما ٹور دیا ہان سر پدران دے نیزے آتے تھلے ماما بی بیا دیے ویویر میں آج دی راتی میں مانا اکبر دا بابا بہین دا آخری سلام ہوئی بھائی جان میں پڑھ دا رانا نو جگہ دو لاش کروٹ بدلیے کٹنیاں رگائیں چواز ہے بہین تیرا زربان تک تیرے کپڑے آدھر رنگ اینجتے کوئی نہ اللہ دے نا دے دسا ایڈی زخمی کی میں ہو گئی شالہ میں پڑھ لوا تیرے کپڑے آدھر رنگ تب دیل کیوں ہوئی باندھی باندھی زمین دے بہ گئی رو کیا دیے سنوے اکبر دا بابا جھال جھال نیزے تیرے پنتر بچائے میں اللہ علانک اللہ اللہ علانک اللہ اللہ علانک اللہ اللہ علانک اللہ لگے آدھر رنگ رو کیا آدھر رنگ موسیقی 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 اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر نہیں ماشاءاللہ کافی ادرات تشریف فرما ہے اور مجلس ہو چکی ہے کیونکہ سرکار کا تبوت برامد ہوگا اور آپ بھی تھکے ہوئے نہیں ہیں تھکے ہوں تو میں کہوں سارے مل کے با آواز بلند نعرہ تکبیر سبحان اللہ مل کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے دریہ نعرہ ہے دریہ خانواد تطہیر پہ با آواز بلند صلوات بے سر کی بارغہ میں سردار سر دیا پریشانی کے ساتھ نہیں ہاں ہمارے مہمان تھے بڑا خوبصورت دونوں نے جنابی ابو طالب علیہ السلام موضوع بہت خوبصورت پڑا ہم سب کے مشکور ہیں آپ کے مشکور ہیں دو مہینے آٹھ دن آپ نے ہمیشہ حسینیہ اسلامی کمیشن کا ساتھ دیا حسینیہ کی تمام جماعت صدات و مومنین آپ تمام حدرات کے مشکور ہیں تمام لیڈیز تمام جنٹس بچے آپ تشریف لاتے رہے جو آپ کی عزت اور آپ کی قدر ہے اتنی ہم آپ کی خدمت نہیں کر پائے اس کے لئے مادرت چاہتے ہیں کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو اس کی مادرت چاہتے ہیں آپ نے یہاں مجالس اٹینڈ کرنے میں وقت دینے میں کوئی کم ہی نہیں چھوڑی پروردگار دعا گو بھی ہیں خالق اکبر آپ کو اور خصوصاً آج کے جو بانیان ہیں حاجی صداقت حسین جعفری علی اللہ مقامہ ہو لیاقت حسین جعفری علی اللہ مقامہ ہو حاجی سلطان علی جعفری ان کے والد اور باقی ان کا خاندان مولان کو جوارِ آئیمہ میں جگہ دا فرمائے اور جن کے بچے جنہوں نے یہ تمام کیا ہے پروردگار ان تمام کی تمام دین شریح حاجات کو پورا فرمائے اور ہم پوری اپنی کمیونٹی کے اہل سنت والجماعت کے کافی دوست تشریف لاتے رہے ان کے بھی اور ہمارے جتنے بھی ماشاءاللہ جنگسٹر جنہوں نے خصوصاً کیچن والی جو ٹیم ہے خصوصاً جو ماشاءاللہ مومنین کی خدمت کرتے ہیں تمام کے ہم مشکور ہیں یا ادا کرتے ہیں انشاءاللہ کوئی غلطی غصطاقی ہوئی ہو تو آپ محف فرمائیں گے تو مل کے ذرا صلوات پڑھ دیں اللہ سلیہ بلکل لمبی چوڑی میں نے تقریر نہیں کرنی بٹی صاحب نے مجھے فرمایا کہ پنتالیس چالیس پنتالیس میں نے کہا نہیں میں آدھا گھنٹا بھی نہیں پڑھوں گا ایک نعرہ آپ نے لگا دیا دو میں نے ایک ربائی پڑھنی ہے اور ایک مسدس پڑھنی ہے کہ میں نے رکھا تھا زمانے کے امامتہ موضوع دنیا کہتی ہے اس زمانے کی بچت کے لیے سیفٹی کے لیے اس کے بچاؤں کے لیے ایک کتب کا ہونا ضروری ہے ایک کتب ہو اور اس کے بعد پھر چار اعتاد ہونے چاہیے اور کچھ نوجبہ ہونے چاہیے اور تین سو ساٹھ سالحین ہونے چاہیے پھر یہ کائنات بچ سکتی ہے ورنہ کائنات برباد ہو جائے دیسٹرائیڈ ہو جائے کیامت آ جائے اور ایک شرط اس میں یہ ہے کہ جو کتب ہو وہ اسمت والا ہو معصوم ہو گنے گار نہ ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا واجب ہو وہ کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھیں میرے بہت شکریہ تو اس وقت پوری کائنات میں اس وقت ڈھونڈو کوئی ایسا ڈھونڈو جس کے پیچھے نماز پڑھنا واجب ہو اور وہ کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھے ساہب اسمت ہو آدم والی صفتیں اس میں ہو نوب والی صفتیں اس میں ہو ابراہیم والی جھلک اس میں ہو چہرہ محمد والا ہو روب علی والا ہو حیدری میرے حصے کا فضل ہوگی مولا پرندگی دیں اور اس کتب کا نام ہے محمد مہدی اج جلاللہ فرجہ الشریف سلی اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اور چار اعتاد جنہوں نے آبِ حیات پیا ہوا ہے الیاسو ادریس عیسی خضر علیہ السلام خضر علیہ السلام نبی نہیں ہے سالے بندے ہیں میں جملہ کہوں گا میں دیکھتا ہوں جنابِ والا آپ مہاشاللہ بڑی اپنے دار دی اور انہوں نے پڑھا اتنا خوبصورت ہے ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اللہ ان ذاکرین کو نظرِ بد سے محفوظ فرمائیں اور جنہوں نے ہمارا عاشقِ حسین قتل کیا مولا ان کا بیڑا غرق فرمائیں ان کا مو آج بھی کالا ہے کل بھی کالا ہاں تو جنہوں نے اہلِ بیعت کو دیکھو نا جنہوں نے حسین سے دشمنی لی ہے یہ نوکرِ حسین ہے نا میں جملہ کہہ رہا ہوں جنہوں نے حسین مولا سے دشمنی لی ہے وہ فضا میں ہوں تو وہ چار نوجبہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام نبی نہیں ہے لیکن امام اکیلے نہیں رہ سکتے امام کو ایسا بندہ چاہیے جو ہر وقت ان سے باتیں کریں ہر وقت ان سے جڑا رہیں امام کے تیس لوگ ایسے ہیں جو دس لوگ بلکل قریب ہیں امام کے اس کے بعد دس لوگ اور امام کے قریب ہیں تو اگر امام ان میں سے کچھ چلا جائے تو تیسرے دائرے والے سے لے لیتے ہیں اگر تیسرے دائرے والا فوت کہ ہے تو پورے زمانے میں یورپ ہو ملتان کا نام آیا ہے سندھ کا نام آیا ہے امام چکر لگا کے دیکھتے ہر کہ کون کہاں ہمارا ہے جس کو اس دائرے میں شامل کیا جائے دس منٹ ہو گئے ہیں میں نے انشاءاللہ دھٹے میں ختم کر دیں ٹھیک ہے تو میں ربیت پوری کر دوں نہیں جس جس کے مریات بلند کر کے نعرہ ہے دری ایک مدرسہ اللہ صلوات آپ سب نے پڑھی ہے بڑی خوبصورت پڑھی ہے مگر توجہ سے نہیں پڑھی اللہم صلی اللہ محمد مولا آپ کو عزت دے مولا آپ کو زندگی دے مولا آپ کو صحت اسلامتی دے گھر آباد رہیں بیٹیوں کے پردے آباد رہیں ایندہ سال یہ عزداری نصیب ہو آہ مولا کتنے خوبصورت مومن ہیں ماشاءاللہ دیکھو نا دو تین گھنٹوں سے مجلس سن رہے ہیں چہرہ شاش بشاش ہیں میں نے وقت ہی آپ کو آج بلکل وہ تنگ نہیں کرنا ہے بہت جلدی مدرسہ ایران کے اندر اور اس میں ایک شخص ایسا ہے جو ہر کسی کا کام کرتا ہے کسی کو جوتے پالش کروانے سے کہتا ہے بھائی یہ جوتے وہ کہتا ہے بسم اللہ آپ دین کے طالب علم ہیں جوتے پالش کریں اپنے کپڑے سے جببہ پہناو جلدی جلدی ساکھ کریں ترکاری جوتے آکھیں کسی کو کپڑے دھولانے وہ دھوکے دیتا ہے ہوسٹل کی صفائی وہ کرتا ہے یار مجھے سابن لادے بزار سے لے کرتا ہے مجھے روٹی لادے لاکھ دیتا ہے سب اچھے پرنسیپل صاحب فرماتے ہیں رات بارہ کا وقت بارہ بچ چکے ہیں میں نے ایسے ہی مطالعہ کرتے کرتے جو کل پڑھانا تھا اس کا مطالعہ کرتے 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 میں ہوسٹل کی طرف گیا اور اس نوکر کا کمرہ ہوسٹل کے کونے میں تھا میں نے گزرتے میں دیکھا کہ اس کے کمرے سے بہت خوبصورت روشنی آ رہی اللہ 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 ملائز دیں آپ ماشاءاللہ بڑے بیدار بیٹھے ہیں روشنی آ رہی میں نے روشنی کو دیکھتے ہوئے میں نے کان لگایا دروازے کے ساتھ کتنا بڑھ عالم دین کسی کی باتیں کسی کے کمرے میں سننا جیز نہیں ہے چپ چپ کے مگر کہتا روشنی اتنی پیاری تھی روشنی باہر آ رہی ہے میں جملہ کہوں مگر کہتا جتنی روشنی اس دروازے کی سلاکھوں سے دروازے کے اس چھوٹی چھوٹی سراخوں سے باہر آ رہی ہے نا وہ روشنی وہاں نہیں ٹھیرتی وہ عرش پہ جا رہی ہے یا علیہ علیہ کہتا میں اور حیران ہوا میں قریب کیا میں نے باتیں کرتے سنے مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی مگر یہ ہو رہا ہے ایک بات کر رہا ہے دوسرا سن سن کے یہ کہہ رہا ہے لبہک لبہک جی بسم اللہ جی صد بسم اللہ جی سرکار الحمدللہ سبحان اللہ یہ باتیں سنتے سنتے خیر میں چکر لگا کے واپس ہے روشنی ختم ہوئی میں نے دقل باپ کے دروازہ میں نے کہا دوسرے دروازہ کھولا کہا محترم آپ مجھے لئے حکم ہے کوئی فوراں میں نے کوئی بات نہیں کے واپس انہوں نے مجھے بلایا کہا میرمانی فرمائیے گا آپ نے دیکھ لیا ہے کہتا ہاں دیکھا مجھے سچ بتا یہ کون تھے کہا یہ جمعہ کا دن گزر جائے پھر جو مرضی کرتے رہنا بتا دیتا ہوں جمعہ کے شرط یہ ہے کہ جمعہ کا دن گزرنے کے بعد جسے مرضی بتا دینا اچھا تون تھے کہا آپ اتنے بڑے عالم ہیں میں تو نوکر ہوں اس مدرسے کا جھاڑو دیتا ہوں بچوں ختم میں کیا بتا ہوں آپ کہا خود بتائیں کہا ایمان سے بتا تجھے پاک بطول کی قسم ہے یہ زمانے کا ایمان تھا نا کہا تھا اس کی چیخ نکل گئی کہا تھا جب پتا چل گیا ہے تو خدا کے لئے میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہا مجھے بتائے گا تو تابینہ باتیں کیا ہوئی ہیں کہا جمعہ کے بعد سب کو بتانا ہے کہا جمعہ کا دن آیا پرنسپل کہتا ہے میں انتظار کر رہا تھا مجھے بات اس نے بتا دی جمعہ کے دن کے بعد میں نے اس کو ڈھونڈنا شروع کیا مجھے نہیں ملا میں نے طالب علموں سے پوچھا کہا یہ وضو والا طلاب ہے نا یہاں آخری وقت اسے دیکھا ہے وضو کر کے وہ پانی کی طرف دیکھ رہا تھا مڑ کے نہیں آیا تو کہا جب میں اس جناب سیدہ کا واسطہ دیا نا بتا وہ کہتا ہے یہ واقعی زمانے کا امام تھے اور مجھ سے ملنے آئے میں چارت ربائی پڑھنے نہیں بس تو مجھے ملنے آئے باتیں کرنے آئے کیا باتیں کی ہیں کہتا ہے زمانے کے امام نے فرمایا تیس بندے ہر وقت میرے ساتھ ہوتے ایک دائرے میں دس آئے میں ان سے میٹن کروں پھر اس کے بعد دس آئے پھر ان کے بعد دس آئے جو آخری دس آئے ان میں سے ایک دنیا سے چلا گیا ہے میں نے چودہ محصوموں سے تیرہ محصوموں سے میٹن کیے ان تیرہ کا حکم ہے میری بھی مرضی شامل ہے تجھے ان میں رکھا جائے کہتا ہے اب خدا واسطہ میں تجھے پاک بطول کا واسطہ دی کسی کو بتانا نہیں جمعہ کے بعد بتانا میرے امام نے مجھے ان میں رکھ لی ہے جمعہ تک جو کام ہے کہتا ہے میں نے روٹین میں ویسے ہی اسے کام کہتا ہے جمعہ رات پر جمعہ ہوا غضو کرتے ہوئے طلاب کے بعد ایک طالب نے کہا طلاب کے پاس دیکھا دوس نے کہا میں نے طلاب کے اندر اسے جاتے دیکھا مڑ کے وہ نہیں آیا خدا جانتا ہے میں اور آپ آٹھ ربی الول منا کے آج امام کا جنازہ ہے نا سامر میں زمانے کے امام کو زہر مل گیا حجت خدا کے بابا کو زہر مل گیا زہرہ کے لادلے کو زہر مل گیا امام مچھلی کی طرح تڑپ رہے پانچ سال کا زمانے کا امام ہے کبھی اسے سینے پر لٹاتے ہیں میں قربان جاؤں کہتے ہیں گھر میں حملہ ہو جائے گا زمانے کا امام جلدی کر مانکا ہاتھ پکڑ پیچھے والے دروازے سے نکل دریائے دجلہ میں جا وہاں ایک سفید داڑی والا بزرگ ہوگا اس کے قطب امام کو اکیلے لے کے جاؤں اب جملہ تیری مرضی تو ہائے کر نہ کر ہم تو منت ہی کر سکتے نا تیری مرضی ہے یہ زمانے کے امام کے بابا نے فرمایا مجھے زہر مل گیا بابا میں آپ کو تڑپتہ دیکھ کے کیسے جا سکتا ہوں امام نے فرما جنارہ تو میرا تو ہی پڑھائے گا پھر غیبت سورہ میں جائے گا جلدی کر اچھا بابا وہ اعتماد والا بندہ ہے جی اعتماد والا ہے پھر پوچھا اعتماد والا ہے جی اعتماد والا جملہ میں تیری مرضی کا کہنے لگا ہوں مصیبت کا جملہ ہے جب تیسے پر زمانے کے امام نے پوچھا نا امام حسن الاسکری سے بابا بندہ اعتماد والا ہے کہا یہ وہ اعتماد والا ہے جس پر کربلا میں زینب نے اعتماد کیا عباس مولا کا پوتا وہ تمہیں لے جائے گا قربان جب مولا عباس پہ کتنا بھروسہ تھا سیدہ زینب کا عجرکم اللہ عجرکم اللہ زمانے کے امام کو زہر مل گیا زہر سے پہلے کچھ واقعات ہیں مولا کے امام علی نقیل اسلام کو ایک بندے نے آگے کہا مولا ایک بندہ ایسا ہے جس نے کربلا والوں کے لیے دونوں ہاتھ کٹوائے ہیں اور دونوں پاؤں بھی کٹوائے ہوئے ہیں جہاں آج سید محمد کی قبر ہے بلد میں وہ رہتا ہے امام نے فرمایا میں ان کی زیارت پہ جاؤں گا اس بندے کی زیارت میں کروں گا یار میں امام بھی ساتھ ہوئے صحابی بھی ساتھ ہوئے جب وہاں پہنچے نا اس کے گھر کا دقل باب کیا ٹوٹا سا گھر غریب آدمی اس کی زوجہ بیٹھی ہے بیٹیاں بیٹھی ہیں بیٹے بیٹھے ہیں اقدم بتایا نا کہ زمانے کے دو امام آگئے ہیں کہتا میرے پاؤں ہوتے میں کھڑا ہو جاتا ہوتے ہوتے میں اسلام کرتا بولا بڑا مجبور ہوں خدا جانتا ہے اللہ جانے امام چار پائی کی اردگرد بیٹھے یا امام کھڑے رہے مولا فرماتے ہیں اس لئے آیا ہوں میں چاہتا ہوں تیری زیارت کروں بتا سکتا ہے یہ تیرے پاؤں کیوں کٹے گئے کہتا مولا دل چاہتا تھا کربلا والے بوسن کو سلام کرتا ہے حاکم نے کہا ایک ٹانک کٹوا میں نے کٹوا دی دوسری کٹوا میں نے کٹوا دی تیسرا ہاتھ کٹوا کٹوا دیا دوسرا بازو کٹوا دیا مولا فرماتے ہیں میں حسن سکری اور میرا بابا امام علی نقی تیرا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں جو آپ تھا رہے دو مہینے دس دن کرتے رہے ہو نا وہاں میں نے لے کے آنا ہے سارا آپ آتے رہے آپ آ کے بیٹھ جاتے تھے بی بیاں آتی تھی بیٹھ جاتی تھی دو شخصیتیں ایسی ہیں جب تک مجلس ختم نہ ہو وہ دروازے پہ کھڑی رہتے ہیں ایک کا نام ہے امیر المومنین اور دوسری ہے پاک بطول ہر آنے والے کو کہتے ہیں مومن میں تیری میں شکور ہوں اللہ اکبر مولا فرماتے ہیں ہاں کوئی حکم ہو مولا میں حکم میری جورت ہی نہیں ہے کوئی خواہش ہو اب جملہ سننا خدا کے لئے مولا کا جب جو جملہ تھا کوئی خواہش ہو رو کے کہتے ہیں مولا ایک خواہش ہے مرنے سے پہلے پہلے کربلا کی زیارت کر دوں امام نے حکم دیا ایک اونٹنی تیار کی گئی اس کی اوپر حوضج رکھا گیا حوضج کی اوپر اسے بٹھایا گیا اب خدا کے لئے یہ رویت کے رفاظ نہ ہوتے ارشد رابی بلکل نہ پڑتا گیارویں امام نے اپنے بابا کو دیکھا جیسے دیکھا بابا کو مولا فرماتے ہیں اے سارے نوکر پیچھے ہٹ جاؤ اس اونٹنی کی بہار میں پکڑوں گا یہ میرے دادا حسین کا ظاہر ہے آج اس امام کو ظاہر مل گیا ہے کربلا میں جاتے تھے میرے مولا کربلا میں جا کے رونے والا اللہ بھائی نے جملہ پڑھا ہے خدا کی قسم پورے عشرے کا سب سے بڑا جملہ ہے سیدہ اللہ جانے شام غریبہ کو کیا ہوا علی کی لادلی کمر کے بل سو نہیں سکی انہوں نے بڑے عزت سے جملہ پڑھ دیا ایک اور بی بی ہے جو کمر کے بل کیا ویسے ہی نہیں سو سکی اس بی بی کا نام ہے کبرا امام گھر میں امام جاتے تھے کربلا میں اور کربلا میں جانے کے بعد میرے مولا کھڑے ہوتے تھے دروازے پر دروازے پر کھڑے کو سلام کرتے اور سلام کرنے کے بعد میرے مولا دائیں بائیں دیکھتے کچھ جگہوں پہ جا کے کھڑے رہتے ہاتھ کربلا کی مٹی پر رکھتے چومتے روتے ایک صحابی نے پوچھ لیا مولا یہاں کیوں روتے ہیں آنکھے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین کی کبرا ملا تشبیح چادر بی بی کے سر پہ تھی اور یہ چادر بی بی نے دونوں ہاتھوں سے پکڑی ہوئی ہے شمر نے ہاتھ پہ تازیانے مارنا شروع کی یہ میرے گیاروے ماں فرما رہے ہیں بی بی کا ہاتھ زخمی ہوا شہزادی نے دوسرا ہاتھ رکھا وہ زخمی ہوا بی بی نے بازو رکھا وہ زخمی ہوا بی بی نے دوسرا بازو رکھا وہ زخم وہ ظالم تھا دونوں ہاتھوں سے اس نے چادر چھینی جب بی بی کی چادر لٹ گئی شہزادی آگے دھوڑی وہ کمینہ پیچھے پیچھے دھوڑا مولا فرماتے یہ وہ جگہ ہے جہاں کبرا کی پشت میں نیزہ بارا حج رکم اللہ زمانے کے امام کو زہر بلا ہوا ہے دائیں تڑبتیں ہائے حسین پائیں تڑبتیں ہائے سجاد دائیں پائیں تڑبتیں کبھی حسین کبھی سجاد امام کو زہر مل گیا امام کو نوکلوں نے گوصل دیا امام کے بیٹے امام نے گوصل دیا کفن تیار مل گیا کفن پہنا دیا گیا کربلا کا کفن میرے مولا کو ملا زہرہ کے ہاتھوں کا بنا ہوا کفن ملا جب کربلا میں جنازہ تیار ہو کے جی ایک بندہ آگے پڑا اس نے کہا جنازہ میں پڑھاؤں گا میرا نام جعفر ہے میں اس امام کا بھائی ہوں ایک چھو پانچ سال کا بچہ آگے پر آمد ہوا اس کا امامہ اترا ہوا ہے گریبان چاک ہے کہا چچا پیچھے ہٹ جاؤ امام نے جنازہ پڑھایا کروڑوں نے لاکھوں لوگوں نے جنازہ پڑھا بہت بڑا جنازہ تھا میں کہوں گا اس کے سارے جنازے والے جس کے سارے دشمن تھے اس کا اتنا بڑا جنازہ لیکن سہرہ کا لال کربلا کی گرم رہے جنازہ پڑھا رہا ہر طرف سے آوازیں آرہے یا ہوسیر ہے ہے ہوسیر ہے مظلوم ہوسیر ہے ہوسیر ہے ہوسیر ہے موسیقی 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 موسیقی